موسیقی موسیقی ویلکم تو دا نیچرل ہیلتھ ویڈ ڈاکٹر آبن سامن ناظرین اللہ سے امید ہے فریش تر اتازہ پر سکون اور طاقتور طریقے سے اپنے ذمہ داری کو نباہ رہے ہوں گے اور اپنے گھر کے ڈسپینسی پر آپ کا نظر ہوں گے اور اپنے ارگرد جو عام سی جگہوں پر جو پڑی ہوتی ہے ایسے آدویات جو نیچر ہمیں دیتے ہیں جو قدرت ہمیں دیتے ہیں جو اللہ ہمیں دیتے ہیں جو انسانی ہاتھوں سے نہیں بنی ہوتی ہے آج اسی کی بات ہو رہے ہیں اور وہ ہے آج کا نیچرل ہیلتھ ویڈ فروٹ آج کا جو ٹاپک ہے نیچرل ہیلتھ ویڈ فروٹ اور انسانی جسم اور انسانی نیچر اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے بنائی ہیں پھلو کے لیے سبجو کے لیے اصل میں میڈیکلی جب ہم دیکھتے ہیں سٹوڈی کرتے ہیں اور میٹا فیجیکلی یا روحانیت کے حوالے سے بھی ہم سٹوڈی کرتے ہیں انسان کا وجود جو ہے زیادتر ان کا جو جسم جسامت ہے اور ان کی جو ساخت ہے ان کی وجود کا جس مطالع سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گوشت خور نہیں ہے یہ جو ہے نا پھل سبزیوں کو استعمال کرنا چاہئے ان کو اور اس وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ایک بہت طاقتور اور اشرف المخلوقات ہے اور انہیں وہ جسے استعمال کرنے چاہیے جو ان کی بوڈی کے لیے ان کی صحت کے لیے ضروری ہے اور اگر آپ کے لیے کوئی چیز مزیری صحت ہے تو وہ دین میں بھی ہے اس کو نہیں کھانے چاہیے اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے انسان کا دس سال عمر کم ہو جاتے ہیں اور آج کی زمانے میں تو میں رخیال دس سال سے بھی زیادہ کوئی بیس پچیس تیس سال کم ہوئی ہوں گے کیونکہ آج مسنوی مشینی دنیا ہے اور گوشت بھی عجیب غریب ہو گئے ہیں اس میں بھی کیمیکلز یوز ہوتے ہیں اور سارا کچھ عجیب غریب ہے تو اس لئے آج کا جو ہے نائچرل ہیلتھ ویڈ فروٹس ہم منائیں گے اور آج جو ہے گھر کا ڈسپنسری آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں کیا دویات رکھ جائیں اور تاکہ ہر علاج کے لئے اس وقت پہ استعمال کیا جائے اور آج رپورٹ میں بتائیں گے آپ کو کی حرارے کیا ہوتے ہیں پھلو سے آدویات کیسے بنتے ہیں اور کیور بتائیں گے علاج کرونک پرابلنز کا کیسے کیور ہو سکتا ہے اس سے اور فوڈ آف تڑی میں بتائیں گے آپ کو ایک خوبصورت پھل بتائیں گے آپ کو اور اسی طرح قاتل غزاؤں میں کیا نہیں کھانی چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ جان سکے آپ اور کلر آف تڑی میں کلر بتائیں گے جو کہ کلر فول دنیا ہے خوبصورت دنیا ہے ہمیں کلر سے آگاہی نہیں ہے اور ہر بر ٹپس بتائیں گے آپ کو موٹیویشنل پارٹس آف تڑی بتائیں گے ایکسرسائز آف تڑی بتائیں گے ٹپس آف رپلکسولوجی ایکوپریشنر اینڈ زون تھرابی بتائیں گے ریسرچ بتائیں گے سپیرچول پارٹ بتائیں گے آج مگر اس سے پہلے ایک رپورٹ آپ کو دکھائیں گے اور رپورٹ میں بھی بہت کچھ ہے اور بہت یونیک رپورٹ ہے رپورٹ کے بعد ملتے ہیں مشہور بات ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم اور امہ ہوا کو پیدا کر کے باغ بہشت میں ٹھہرنے کا حکم دیا تو ان کی خوراک بہشت کے سمراد تھے وہ انہیں کھا کر بہشت کے مزے لیتے تھے نیز آخرت میں بھی مومنوں کو بہشتی فواقعات کا وعدہ کیا گیا ہے حضرت آدم جب زمین پر آباد ہوئے تو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ زمین کے میوہ جات اور پھلوں پر گزارا کرتے تھے بات کی نزلوں نے زبان کے چٹخاری کیلئے پیاز، لہسن، غلہ اور ماش وغیرہ کی خواہش کی اور وہ پیزنے پکانے کی مصیبت میں گرفتار ہو گئے نیز انسانی نسل کی افضائش سے قدرتی پھل اور میوہ ان کے لئے کافی ثابت نہ ہوئے اس لئے وہ اناج کے مخمصے میں پھز گئے میوے اور پھل انسان کی قدرتی غزہ ہے اور ان میں ہر قسم کے مفید اجزہ باکسرت موجود ہیں اگر انسان اعتدال کو ملہوز رکھتے ہوئے اس قدرتی غزہ پر اکتفا کرے تو کوئی بیماری پاس نہیں آتی بلکہ اگر غیر قدرتی غزہ کے استعمال سے کوئی بیمار پیدا ہو تو اس کا ازالہ بھی پھلوں اور میوہ جات کے استعمال سے ہی ہو سکتا ہے گویا میوے اور پھل غزہ کی غزہ اور دوا کی دوا ہیں دیگر دوایں جن کو انسان بطور علاج استعمال کرتا ہے ان میں سے زیادہ تر بدزائقہ تیز اور زہریلے ہوتی ہیں اور ان دواوں کا میدے کی اندرونی اور بارک رگوں پر بہت برا سر پڑتا ہے بعض اوقات میں یہ احساب کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اس کے برخلاف پھل خوش ذائقہ اور طبیعت کے موافق ہیں یہ آزائے بدن اور احساب کو بھی طاقت دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو حقیقی غزامہ کے دودھ کے بعد میوہ اور پھل ہیں اگر ان کو گوشت یا دیگر مسنوعی غزاؤں کی عادت نہ ڈالی جائے تو ہر عمر کے بچے کے لیے پھلوں سے بہتر اور کوئی غزہ نہیں بچوں کے امراض میں جن عدویات کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پھلوں سے پوری کی جا سکتی ہے دوائیں انسانی بدن سے غیر معنوس ہوتی ہیں اور بچوں کی صحت اور تندرس پر مزر اثرات بھی ڈالتی ہیں بچے مٹھائی کے مقابلے میں پھلوں کو ترجیح دیتے ہیں استعمال کا نتیجہ ہمیشہ محلک ثابت ہوتا ہے اس کے برخلاف پھلوں میں نمک اور ترشی کا مادہ بھی ہوتا ہے اور ان میں فارس فورس بھی باکسرت ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے جن لوگوں کو خون کی خرابی کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوتی ہے ان کے لیے پھلوں کا نمک بہت مفید ہوتا ہے ان میں جو ترشی پائے جاتی ہے خواہ کسی قسم کی بھی ہو نفع بخش ہوتی ہے اور کبھی نقصان نہیں دیتی سرخ رنگ کے پھلوں میں فولات کی کافی مقدار ہوتی ہے ان میں گندک اور فارس فورس کے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں اگر انسان سو سمجھ کر اس قسم کے پھلوں کا انتخاب کرے تو اس سے بدن کا خون صاف پیدا ہوتا ہے اور ان کے استعمال سے اکثر امراض کا ازالہ ہو جاتا ہے گرمیوں میں تربوز اور کھیرے کی بہتات ہوتی ہے دھوپ کی تمازت کم کرنے کے لیے دونوں پھل مفید ہیں اور یہ دونوں پھل میدے کی گرمی کو دور کرتے ہیں پھلوں کی شان میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید اور بائبل دونوں میں پھلوں کا ذکر تعریف سے آیا ہے ہزاروں برس کی انسانی تاریخ میں پھلوں کو ہمیشہ بہترین غزہ سمجھا گیا ہے جب شکر دریافت نہیں ہوئی تھی تو مٹھاس کا واحد ذریعہ پھل تھے پھلوں میں اکثر حیاتین پائے جاتی ہیں ان میں خاص طور پر حیاتین جیم قابل ذکر ہے پھلوں میں اکثر مادنی نمک پائے جاتے ہیں جتنے بھی پھل ہیں ان میں کوئی نہ کوئی دوائی فوائد موجود ہیں مغرب نے پھلوں میں حیاتین اور مادنی نمک دریافت کیا ہیں مگر مشرق اس سے بھی پہلے تمام پھلوں کے بعض دوائی خواس معلوم کر چکا تھا اگرچہ لوگ انہیں مٹھاس سائکے اور خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اطبع انہیں بطور دوا بھی استعمال کرتے ہیں طب میں شکر کی چند قسمیں ہیں گنے اور چکندر کی شکر کو سکروس انگور کی شکر کو کلوکوز پھلوں کی شکر کو فرکٹوس اور دودھ کی شکر کو لیکٹوس کہتے ہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گنے اور چکندر وغیرہ کی شکر سکروس مستمل ہے مغرب میں اس کا استعمال 28 کلوگرام فی کا سلانہ ہے چونکہ یہ شکر حیاتین اور مادنی نمک سے خالی ہوتی ہے اس لیے اس کا میدہ آتوں اور لبلبلپ پر بوجھ پڑتا ہے ماہری نے سفارش کی کہ اس کا استعمال پانچ برس میں چار کلوگرام گھٹایا جائے اور آئندہ پندرہ برس میں مزید چار کلوگرام کم کیا جائے اس کے بجائے پھل استعمال کیے جائیں گنے کی سفید شکر اور پھل کی مٹاس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ پھل کی مٹاس یا شکر قابل حضم حالت میں ہوتی ہے جبکہ سفید شکر سکروس قابل حضم حالت میں نہیں ہوتی بدن میں جانے کے بعد آتیں اسے قابل حضم بناتی ہیں سفید شکر سے تیزابیت پیدا ہوتی ہے اگرچہ تھوڑی مقدار میں سفید شکر کے استعمال سے ایسا نہیں ہوتا تاہم تھوڑی مقداروں کا مسلسل استعمال تیزابیت کا باعث بنتا ہے پھلوں میں لیمو نارنگی اور اناناس میں ہلکا تیزابی اثر ہوتا ہے مگر اس سے تیزابیت نہیں ہوتی تیزابیت سے بچنے کیلئے بہتر ہے کہ کشمش انجیر کھجور مالٹے کینو آڑو اور انگور استعمال کیے جائیں پھلوں کی ہلکی تیزابیت توڑ پھوڑ کرنے والے جرسیم کو پیدائش سے رکھتی ہے جن امراض میں تیزابی غزاؤں کا استعمال ممنوع ہوتا ہے مثلا ایسابی سوزش اور روماتزم ان میں پھلوں کے استعمال کی سفارش کی جاتی ہے پھلوں کو گودہ بڑی اہم چیز ہے اس سے غزہ کو آتوں میں آگے بڑھنے والا حرکت دودیا کو تحریک ملتی ہے انگور کا رس خواہ و پانی کا سوہ حصہ ہی کیوں نہ ہو ٹائفوائٹ بخار کے جرسیم کو چند منٹ میں ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایسے ہی قوت لیمو نارنگی اور اناناس کے رسمے بھی ہوتی ہے شکم میں حضم کا عمل بھی ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں جرسیم کو بھی مارا جاتا ہے اس سے شکم جرسیم سے پاک ہو جاتا ہے بچوں کو بھی پھل کھانے کی ترغیب دینی چاہیے انہیں کھلائیں پھلوں اور ان کے رس کو آہستہ آہستہ کھانا اور پینا چاہیے تاکہ ان میں مو کا لواب شامل ہوتا جائے امریکہ میں کی جانے والی تحقیقات سے ثابت کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی عمر سے دس سال زیادہ جینے کی خواہش ہے تو گوشت چھوڑ کر پھلوں اور سبزیوں پر انحصار کریں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ جینے کیلئے کھاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کیلئے جینے والے یعنی جسمانی ضرورت سے زیادہ کھانے والے لمبے عرصے تک جینے ہی پاتے تاہم جو جینے کیلئے کھاتے ہیں وہ طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ مناسب مقدار میں متوازن خوراک آپ کو طویل عرصے تک جینے میں مدد دیتی ہے یونیورسٹی آف میری لینڈ میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق مرنے والوں میں سب سے کم شرع پھل سبزیاں اور مچھلی کھانے والوں کی ہے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر گوش کھانے والوں میں ہلاکت کی شرع زیادہ ہوتی ہے گوشت کھانے والوں میں سب سے زیادہ بیماریاں پائی جاتے ہیں گوشت کھانا اور چلتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا ایک ایک پل کہ آج آپ استعمال کریں اپنے گھر میں اور کیسے بیماریوں کا علاج کریں اور وزن کیسے کم کیا جاتے ہیں کیونکہ وزن کہتے ہیں جس کے وزن زیادہ ہیں پیٹ نکلیں ہیں عجیب قریب ایک تو بوڑی اچھی نہیں لگتی ہے دوسری باتیں کہ ان لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ذہن جو ہے نا ذہنی طور پہ یہ کمزور ہو جاتے ہیں اگر پھل استعمال کیا جائے تو اس کی ذہن بہتر ہو سکتے ہیں تربوز ہے تربوز جو ہے تربوز میں آپ کو بتا رہا ہوں تربوز کی فوائد بتاؤں گا اناناس کی فوائد بتاؤں گا کھیرہ بتاؤں گا آپ کو لیمون اور سیب اور اسی طرح بہت سار چیزیں جو آپ ازلے گھر میں استعمال کر سکیں اور گھر میں بتاؤں رے آپ ایک رول ادا کریں بتاؤں رے ایک مالج آج ایک اچھے مالج بن جائے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں آپ کو یہ تمام چیزیں بتاتا ہوں ملے بکر کریں ملے بکر کریں ہم آج کچن اور ہم آپ کر کے جو بھی ہے دسپنسری اور گھر کی نیچرل میڈیسن بنانے کی کوشش کریں گے تربوس کا بتا رہا ہوں گے کہ تربوس جوہے نا وہ جوش خون کو رفع کرتے ہیں وزن کو نارمل کرتے ہیں اور اگر قبضیت ہے کسی کو صبح صبح مصری بیس طولہ مصری کے ساتھ ملا کر اگر اس کی پانی بنائیں پیے جائیں تو پرانے سے پرانے قبض کو رفع کرتے ہیں اور پرانے سے پرانے جو بواسر ہوتے ہیں اس کو بھی نارمل کرتے ہیں اس کے لئے بھی اگر بادی بواسر ہے تو وہ کیور کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں تربوس میں اتنی فائدے ہیں صرف آپ ایک آفتہ استعمال کرے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کتنی فائدے پھر آپ استعمال کرتے رہیں گے عام قبض کے لئے بھی یہ جو بہت مفید ہے اور اناناس حالیہ طاقت کے نیے ثابت کر دیئے ہیں کہ اس کا جوز زخموں کو جلدے مندمل کرتے ہیں جو زخم بنتے پرانے اس کو صحیح کر دیتے ہیں اس میں انزائم برومیلین اور انٹی اکسیڈنٹ ویٹامین سی کے موجودگی اندرونی چوٹوں کو یعنی زخموں کو بھر دیتے ہیں ویٹامین سی کا استعمال قوت مدافعت بڑھانے کے لئے مشہور ہے اور ویسا بھی وزن کم کرنے کے لئے بھی یہ مشہور ہے اور یہ جلد کو خوبصورت بنانے کے لئے بھی مشہور ہے اور اس کو جو ہے نا استعمال سے ہماری خون میں جو جتنے کئی کلوٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی ختم کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کولیسٹرول کو بھی یعنی جو وینز ہے آپ کی اس کو آرثریز ہے اس کو کھول لیتے ہیں کھیرہ جو ہے ایک بہت مفید چیز ہے اس میں ہائی فائبر ہوتے ہیں وزن کم کرنے کے لئے بہترین چیزیں دوب کی تپش سے چہرہ تمتا جائیں تو اس کو پیس کی چہرے پہ لگا لیں اس کے اوپر ایک ململ کا وہ لگا لیں کپڑا لگا لیں اور اس کے بعد پھر آپ پندرہ منٹ بعد واپس چہرہ دوئیں اس سے چہرہ بہت شادہ آپ اور بلکی کہتے ہیں کہ یہ کالی رنگ کو بھی گورا کرتے ہیں ایک کول لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں میسیس سوفیہ کراچی سے جی میسیس سوفیہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے حزبن کو سرائسی جے پچیس سے تیس سال ہو گئے ہیں اہاں اچھا اچھا تو علاج تو بہت کروایا ہے کارٹیزون ہمارے یوز کرواتے ہیں اس لئے آوائٹ کرتے ہیں مطلب یہ کہ کور نہیں ہو پاتے ہیں پہلے فیس پر نہیں ہوتے تھے آپ فیس ہاتھ مطلب ایک ایک جوائن میں جی آپ میسیس سوفیہ کیا کھلاتی کیا ہے آپ کھانے میں پہلے تو میں نے ابراک لیسن بلکل ختم کر دیا تھا کہتے ہیں اس سے اچھنگ ہوتی ہے خارج بہت ہو رہی تھی تو پھر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا مچھول کی دال ایسی گرم چیزیں نہیں لیتے بڑے کا گوش نہیں لیتے انڈا نہیں لیتے جو لے رہی ہیں وہ کیا ہے جیسے سبنیاں جو نارمل ہوتی ہیں مطن میں بنا لیتی ہوں اچھا جو نارمل خراب کے وہ دے رہی ہیں نارمل کھانا جو ہوتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں مانگ گئے ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کل خارج ہوتے بس خارج کے اعتبار سے رات کو نین بھی نہیں آتی انہیں اچھا آپ نے جو ہے نا یعنی آپ بتا رہے تھے کہ ادرک اور لیسن لیسن اچھا اس کو آپ نے استعمال کے اس سے ٹھیک نہیں ہوئے نہیں کم کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کم کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی کیا وہ آپ نے کسی نے بتایا تھا کہ آپ اس کو استعمال کریں جی نہیں کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ادرک لیسن گھر سے ختم کر دو بلکل تب یہ پرابلم نہیں ہوگی تو میں نے بلکل ہی گھر سے ختم کر دیا تھا ادرک لیسن ہمارے گھر میں سانن پکی نہیں رہتا ہوں لیکن اس سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی نے بتایا تھا آپ کو کہ مالج نے بتایا کہ ڈاکٹر نے بتایا نہیں نہیں کسی ڈاکٹر نے کہا تھا جتنی گرم چیزیں ان کے کھانے میں نہیں آنی چاہیے تو میں نے ہر ہر گرم چیز جو ہوتی ہے وہ ختم کر دی ٹھیک ہے میں آگے آگے بتاتا ہوں آپ کو میسیز سوفیا ٹھیک ہے تینکیو بہمائش تینکیو ناظرین میں آگے چھونکے پھلوکا ہے اور آگے انشاءاللہ اس کے آرہے ہیں میسیز سوفیا کا کہ سورائسس کا علاج کس طرح کی زلدہ امراض کیور ہو سکتا ہے کھیرا یہ ایک بہترین چیز ہے اگر اس کو آپ اپنے چہرے پر لگائیں تو اس سے بہت سارے مسائل اچھے ہو جاتے ہیں آپ نے خود دیکھا آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملتا ہے اس کو لیمو میں زمانے قدیم سے خوبصورتی کا افسائش کے لئے استعمال ہوتی ہے اور لیمو ویٹامنسی پر مشتمل ہے جسے میں بتا رہا ہوں آپ کو لیمو سے جلد سکڑ جاتا ہے کھولی مسام بند ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بہترین رنگت کو نکارتے ہیں خوبصورتی لئے آتا ہے جگر کو صاف کرتا ہے خون بناتے ہیں خون کو صاف کرتے ہیں اور اس زہرلی مادے جو وجود میں ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور لیمو کے جو ہے نا آپ استعمال جو ہے بکسرت سے اگر آپ استعمال کریں اس کو بہت اچھا ہے اور صبح صبح اگر آپ چائے میں استعمال کریں یہ بہت اچھا یعنی گرین ٹی صبح یا شاید کے ساتھ استعمال کریں مگر صبح دیکھیں خوب ناشتہ کرنی چاہئے آپ کو ایک کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام کون بات کر رہی ہیں دکٹر میرا نام پالدیا ہے اور مجھے بھی ریسنلی پتا چلا کہ مجھے اپا ٹیٹس ٹی ہے دکٹرز کہتے ہیں کہ کپس پرانہ ہے تو مجھے انجیکشن لگا رہے ہیں وہ ٹیٹ میں جو ایک اکتا ہے اور ساتھ ہے اچھا تو کہا ہوگا ہے کہ سب کچھ کھائیں پیئے غزہ کا خیال رکھیں لیکن انجیکشن ہے بہرحال تطریب کے میں چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایکسر ٹریٹمنٹ مل جائے اس پر میں ٹرانس پر ہو جاؤں میں آپ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ہے شکریہ شکریہ ناظرین ہم آتے ہیں کہ سیب بہترین دماغ غزہ ہیں کیونکہ اس میں دوسری پھلو کی نسبت فاسفورس اور فولات زیادہ مقدار میں پائے جاتی ہیں اور فاسفورس دماغ کے اصلی غزہ ہے اور سیب جگر کے فعل کو درست کرتے سستی کو رفع کرتے ہیں اور اگر صبح صبح انہار مو کھائے جائیں تو بلکل ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کھائے تو جو دانت ہے اس کو بھی زیادہ چیزیں ملتے ہیں اور جو ہے نا وہ بھی نہیں آتا ہے یعنی بدبو بھی مو سے نہیں آتا ہے صبح صبح اگر چھلکی کے ساتھ لیا جائے اگر آپ کے میدے میں پرابلمز ہیں تو چھلکی کے ساتھ نہ لیں ذنی اور دماغی قوت بخشتا ہے اس کی متواتر استعمال کرنے سے خون سالے پیدا کرتے ہیں رنگت نہ کر جاتے ہیں رخصار میں سرخی پیدا ہو جاتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے میری طرح کیا کرے کبھی کبھی آپ لوگ تو کال کر کے تعریف نہیں کرتے ہیں اپنا تعریف کریں اپنے میں سے گردے اور دانتوں کے لئے بھی فائدہ بخش ہے خواتین کے خصوص سے جو اس طرح کے امراض ہیں اس کو بھی بہتر کرتے ہیں اور پکست استعمال سے جو ہے نا جو جو لیڈیز کے اور جو دوسرے جو پرابلمز ہوتا ہے وہ بھی اور یہ جو چہرے ہے چہرہ کو بھی بہتر کرتا ہے کہ اگر خون کی کمی ہوتی ہے ایرین کی کمی ہے اگر بوڑی میں آتے ہیں تو وہ چہرے پہ بھی اثر کرتا ہے بہت سے چیزوں پہ اثر کرتے ہیں اس وجہ سے اور آتے ہیں انار 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 کی کس طرح اچھے چیزیں ہیں انار کے ہم کرتے ہیں انار کے کیا فائدے ہیں انار کو دل کو طاقت دیتا ہے جگر کو اصلاح کرتا ہے خون کو سالے کرتے ہیں اور بہت سے میدے کے امراض اور جلدی امراض گلی کے امراض اور اس چیزوں پہ ہم آتے ہیں مگر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں آپ کو سٹرابری بھی بتائیں گے اور ساتھ چوہے نا آپ کو لیچی بھی بتائیں گے آم بھی بتائیں گے مالٹا بھی بتائیں گے بادام اور اور سمدہ ہیلنگ سے جو لوگوں کو بینیفٹس ملتے ہیں اس کا بھی آپ کو آنے والی بریک میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کمنٹ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگ کیسی کیور کرتا ہے نیچرل ترقی سے اگر کوئی تلاش کرتا ہے کیوں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ڈاکٹروں نے کہتے ہیں نو کیور میرے میاں خود ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا آپ بالکل نہیں سیئے سکتی میں نے دعا کی تھی اللہ سے کہ کوئی ایسا ذریعہ نکالیں جو ایک نور ہو جس میں شفا ہو اور وہ نور آپ ہیں ایٹس آسم آپ کی تعریف کے لیے الفاظ دیں گے میرے پاس موسیقی انار کی بات ہوتے ہیں انار کی کئی اخصام ہیں انار جو ہے نا ایک قسم کی ہے کہ انار کی تین اخصام ہوتی ہے کٹھا انار جو ہوتا ہے اور میٹھا انار اور کٹھا میٹھا انار یعنی تین قسم میں ہے ایک کٹھا انار میٹھا انار اور کٹھا میٹھا بھی ہوتا ہے دونوں میٹھا انار اور انار کٹھا میٹھا انار کی خواست تقریباً ایک جیسے ہوتی ہے جبکہ کٹھے انار کے خواست تھوڑے سے مختلف ہیں انار کا رنگ تو آپ خود پتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے اس کے دانوں کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا ہے اس کا مزاج سرد و ترد بدرجہ اول بعض اطباع اس سے معتدل بھی کہتے ہیں اور کچھ کے نزدیک اس کا مزاج سرد و خوشک ہے لیکن سرد و ترد مزاج صحیح اس کے خوراک جو آپ لیتے ہیں تقریبا فائد جو ہے سیم ہوتے ہیں اور فائد اس کی کیا ہے انار کو جو ہے آپ کے دل کو طاقت دیتے ہیں خون بناتے ہیں جگر کا اصلاح کرتے ہیں اور سالخ خون پیدا کرتے ہیں انار گرم مزاجوں کے لئے امدہ غزہ ہے اس کا زیادہ استعمال پیٹ میں پیدا ہوا پیدا پیٹ میں جو ہے نا ایسے جو مومنٹ سے جو آپ کی جو انتڑیوں کے وہ بھی پیدا کرتے ہیں ایون یہ قبض گلی بھی اچھا ہے انار پیاس کو تسکین دیتے ہیں انار قابض ہے اس لئے اس کا زیادہ استعمال غزہ کو زیادہ فائدہ مند ہے اسلام علیکم اسلام علیکم سب میں نادیا بول ہوں ملتاان سے جی کون بات کروی نادیا جی نادیا جی نادیا جی رکس سے سے پہلے تو میں ایک چیوی کا بہت بار شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں شکریہ اتنی نفسان عسی کے اور میریلیسٹی دور میں یہ بہت بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے شکریہ ہم ہم کال کر رہے ہیں ہم پر پویمپ پر حال مل رہے ہیں اور کسی نے ہمارے بارے بھی نہیں سوچا تا یہ ان کو اپیشیٹ کرتی ہوں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کیا بات ہے ابھی خود میں اپنا تعریف کر رہا تھا خود آپ نے آپ کو موٹیویشن دے رہا تھا آپ خود اپنی تعریف نہ کریں آپ کی تعریف کو جانا آپ رزار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی تعریف کریں کیونکہ آپ وقی ویسے نولیج سے جو باکت کر رہے ہیں سے آپ جو ہمیں دے رہے ہیں تو وقی ہے آپ اپریشیٹ جو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرا جو اینا وہ افصال افزائی کیے اور موٹیویشن دیئے مجھے ہماری ایک پارٹ پہ ہوتا ہے موٹیویشن تو تو مجھے بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ میں بھی اور زیادہ بہتر طریقے سے پروگرام کر سب کو آپ کے لئے اور اچھے ریسرچ کر کے اور بہترین ریسرچر بنوں اور ایک اچھا روائٹر اور بہترین روائٹر بنوں اور محنت کروں کیونکہ موٹیویشن بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے میرے دو قویشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں اپنا مطلب ویٹ کم کرنا چاہ رہی ہے تو ایسا مطلب پھلوں میں سے کچھ ایسی چیز بتائیں کہ جو میں زیادہ مقدار میں لوں اور جس سے میرا ویٹ کم ہو اور نمبر دو یہ کہ جس سے میری بھوک بھی کم ہو پاکہ جاتا ہے کہ آپ کو بھوک زیادہ لکھتی ہے تو کچھ یہ بھی ہماری ہے کہ بھوک آپ کو زیادہ نہیں لگنی چاہیے بلکل ایک تو مجھے اس کا بتائیے گا اور جس کا یہ کہ ویٹ ریڈوس کرنے کے لئے کون سے پھل استعمال کرنا چاہیے نمبر دو نمبر تری یہ کہ آپ کی جو بھوک ہے تو وہ ہمیں مطلب میں کہاں پہ ایویلیبل ہے اور اگر میں نیٹ کی تو آپ کو مگوانا چاہوں تو وہ اس کا بھوک بٹا دیجئے گا بلکل میں بتاؤں گا آپ کو بلکل آپ بلکل بے فکریں اور اور کچھ کہنا چاہتی ہے جو بلکل تینکیو ویمائش جی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مسالکتور پر مطابق ہے اور کتابی جو ہے کتابی بکس میری پاس پڑی ہوئی ہے ہم بھی بیج سکتے آپ کو اور کسی بھی کسی بھی آپ بکسٹور سے آپ لے سکتے ہیں جہاں پر آپ کی قریبی سٹور ہے ہر سٹور پر موجود ہے اگر آپ کو نہیں ملے آپ کے ارگر تو ہمیں کال کریں ہم آپ کو بیج دیں گے خود ہم آپ کو بیج دیں گے اگر آپ کسی سٹور سے لیں گے تو اس پہ آپ کا سو دو سو روپے کا جو اخراجات ہے کم ہو جائیں گے کیونکہ ہم بائی ڈاک بائی پوسٹ اگر آپ کو بیجیں گے تو آپ کی چوہے نا تھوڑے سے اس میں ایک سو دو سو میرے خیال میں جو پوسٹ والی جو لیتے ہیں کہ ایک سو کتنا ہے تو آتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا آپ نے فرمایا نادیا صاحبہ ویٹ کم کرنے کے لیے خربوزہ تربوز تربوز بہترین چیزیں تربوز صبح لیں اور صبح صبح نہار مو ایک گلاس دودھ میں اسکم ملک ڈال کے اسکم ملک کے ساتھ آپ جو ہے کہتے ہیں اسپیغول ڈال دیں اسپیغول کا چلکہ ڈال دیں اور پھر اس کو لیں پھر اس کے بعد آپ کیا کریں تربوز کھائیں یا اس سے پہلے اگر تربوز لیں تو اور اچھا ہے اس کے نار مو پہ اگر آپ تربوز لیں تو اور اچھا ہے سیب بھی اچھا ہے یہ جو کھیرہ ہے یہ اس میں بھی بہت زیادہ فائبر ہوتی ہے وہ بھی اچھی چیزیں اور چائے بنا کے چائے صبح صبح یا پھر تھوڑا تھیر کے ناشتہ کرنے کے تھوڑا بار تھیر کے گھنٹے دو گھنٹے بعد آپ لے سکتے ہیں اگر بہت زیادہ وزن بہت زیادہ کم نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ہے بیسٹی نہیں ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ادرک اور گرین ٹی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں لیمون ملا کے اور اس میں شہد ایک چمچ ڈال کی یہ دن میں تین چار بار بھی آپ یہ لے سکتے ہیں اچھے ہیں اور یہ آپ کو بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں ایک کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون بات کر رہی ہیں میں شمسہ بات کر رہی ہیں جی جی کیا کہنا چاہتے ہیں شمسہ جی میں آج آپ کو پروگرام دیکھتی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام بہت شکریہ اور یہ صحت اور پھل کے بارے میں تھا تو میں نے کہا میں ناظرین کی ذرا معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں جی بہت اچھے بات اللہ آپ کو اور خوشیان دیں اور طاقت اطاف فرمائیں بلکل ناظرین کی نظر کریں کیا نظر کرنا چاہتی ہے جی یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم پلوں کی تو افادیت ہے ہی ہے لیکن اگر ہم ان پلوں کو انرڈائز کر لیں ان پلوں کو انرڈائز کی یوز کریں تو آپ یقین کریں کہ ان کی افادیت میں دبل اضافہ ہو جاتا ہے جی جی اور یہ ان کی اگر زندگی دو دن ہوتی ہے تو پھر چار دن ہوتی ہے اگر آپ پلوں کو انرڈائز کریں گے تو چار دن تک چلیں گے صحیح صحیح دو دن چلنے والی ہے یعنی سمدہ سے اگر ہم انرڈائز کریں گے تو جی جی اگر ہم اس کو سمدہ سے انرڈائز کرتے ہیں تو اس کی افادیت میں دبل اضافہ ہو جاتا ہے جی جی بہت اچھے بات اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے اور زیادہ اور یہ بہت اچھا سٹوڈنٹ سون رہی ہے اور یہ آپ نے بہت اچھے بات کئی سٹوڈنٹس کو ایک اور موٹیویشن ملے کہ وہ یہ کام کریں اور پھلوں سے بھی فائدہ اٹھائیں اور نیچرل ہیلنگ انرڈی بھی جب انسان کے پاس ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات بلکہ سب لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے صرف پھلوں کے لیے نہیں اپنی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بہت ہی آپ کی بیماریوں کے لیے آپ کی گھر کے پودوں کے لیے میں کہتی ہوں ایک زندگی کے انتہائی ضروری چیز ہے انتہائی ضروری بلکل صحیح بلکل سمدہ اس دور موسٹ پاورفول ہیلنگ سسٹم اور اللہ کے بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ایک نعمت ہے بلکل جب انسان اس فیلڈ میں آجاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک نعمت سے محرون سے جو ہمیں ایک نعمت مل گئی بلکل بہت اچھا اللہ آپ کو اور خوش یہاں دے اور طاقت اطاف بلکل میں نے یہی بتانا تھا میں نے کہا میں ناظرین کو یہ بتا دو کہ آپ اس طرف آئیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا آپ کو ملتا ہے کیسی زندگی بنتے کیسی زندگی ہے اور کیا ایک حسین زندگی کا آغاغ ہو جاتا ہے جب ان سمدہ میں قدم بڑتا ہے بلکل بلکل بہت خوب اللہ آپ کو اور خوش یہاں دے کیونکہ یہاں پر سٹوڈنٹ کا ایک کمنٹ بھی ہم ایک دوسر کمنٹ شیئر کریں گے کہ ہمارے جو سیمینارز میں لوگ آتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں کیسی بنتے ہیں تو یہاں پر ایک کمنٹ دکھاتے ہیں آپ کو میرے میرے خود ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا آپ بلکل نہیں سہی سکتی میں نے دعا کی تھے اللہ سے کہ کوئی ایسا ذریعہ نکالیں جو ایک نور ہو جس میں شفا ہو اور وہ نور آپ ہیں آپ کی تعریف کی لئے الفاظ دیں ہیں میرے یہ دیکھیں کہ کمنٹ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں کیسے بہتر کرتے ہیں اور کیسے زندگیاں بدل جاتی ہیں تلاش کریں تو نیچر ہمارے ساتھ ہے سب کچھ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ پیار کرتا ہے ہم سے بہت کچھ ہے جو کہ جو معیس ہو چکے لوگ ٹھیک ہو سکتے بہتر ہو سکتے تھوڑی سی تلاش کی ضرورت ہوتے تو میں آگے بتاتا ہم آپ کو خربوزہ موسمی اور میٹھا اور ساتھ جو ہے گناہ جو ہے کتنا انگور کی کیا فائدے ہیں اور ناشپاتی بیر جامن اور اس طرح خوبانی اس تمام چیزوں کا کیا فائدہ ہے اور فروٹ آف ترڈے میں بتاؤں گا فروٹ آف ترڈے میں کیلہ ان کے کیا فائدے ہے ایک بریک کے بعد ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور جلدی جلدی میں آپ کو بتا رہوں کہ جو موسمی ہے اس کی کیا فوائد ہے زود حضم طاقت بخش خون کو پیدا کرتے ہیں ملیریا جیسے بخار ڈینگی وغیرہ کو کیور کرتے ہیں اور اسی طرح مٹھا جو ہے طاقت پخشتا گرمی اور بادی قدور کرتا گلی کی بیمار اور جو شخون میں مفید ہے پیاس کو اور قیع بد عزمی اس چیز کو ختم کرتے کو لیتے اسلام و علیکم کون بات کر رہی ہے جی میں میسیس ممتاز بات کر رہی جی میسیس ممتاز کیا کہنا چاہتے مجھے ہڈیوں میں پریشانی ہوگا گھتنوں سے نیچے مجھے یہی پرابلم ہوتا ہے کہ سمتائب میں چلتے چلتے گے جاؤ گے اچھا میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر بولتے ہے کہ آپ کے ہڈی میں تھوڑا پرابلم ہے اور چھکنائی ختم ہوگئی ہے دوائی خاتے ہوں جب ہی ٹھیک ہے میں بتاتا ہم آپ کو ٹھیک ہے جی بتائیں شاہ میٹھا جو ہے یہ طاقت بخشتا ہے گرمی اور بادی کو دور کرتے ہیں اور بدعظمے کو دور کرتے ہیں بہت بہترین امرود جو ہے یہ سرطر میوہ ہے فرد بخش اور طاقت بخشتا ہے اور میدی کی طاقت دیتا ہے اسے نمک اور سیاہ مرچ چڑھ کر کھانا زیادہ مفید ہے اس طرح کی بھوک بڑھتے ہیں کھانا مگر موٹی لوگ تھوڑا اتیار کرے بھوک پڑھنے میں اور یہاں پر اچھا دوسری بات یہ ہے گنا جو ہے گنا تاثر جس کی تاثر ہے کھانے کو حضم کرتے جسم کو موٹا کرتے ہیں اور پھٹ کی گرمی اور جلن کو ختم کر دیتے ہیں انگور اگر گرم ہے اور قبض انسان کی جسم کو بھی اربا کرتے ہیں اگر بہتر یہ ہیں کہ وہ لوگ جو موٹاپے ہیں وہ نہ کھائیں کیونکہ اس میں بہت سارے ایسی طاقت پر چیزیں ہوتی ہے جو کہ وہ آپ جسم کو موٹا کرتے مگر بہت اچھے چیزیں اسی طرح ٹماٹر جو ہے موتدل خوشک بھوک لگاتی ہیں اور کھانے کو حضم کرتے طاقت بخشتے ہیں اور یہ موٹاپے کو کم کرتے ہیں کیونکہ اس میں فائبر بھی ہیں بہترین سے اور موٹاپہ اور شگر کے مریض زیادہ استعمال کریں تو قبض کشا بھی ہیں یہ بہت اچھا ہے اور اس کو کچھا عبال کر بھی مساکتر پہ اچھ ہوتے اور آپ ویسا کھانے میں تو اگر آپ سیلیڈ میں استعمال کریں تو بہت اچھا ہے چلتے فوڈ آف تا دی پہ کیلہ بہترین چیز ہے اور بہت بہترین ہے اچھے چپا کے کھا سکتا ہے اس کے درخ کے پتے اور جتنا بھی چیزیں تمام چیزیں کام آ جاتے ہیں اور اسی طرح ناقص غزائے گلی سڑی پھل پلکل استعمال نہ کریں نارنجی رنگ بہت اچھے ہیں اور جو فوڈ رنگ ہے اسی رنگ کا تاثر آب میں آ جاتا ہے دمی کے لیے چائے برگر کے داڑی جو انا اس کو سون بنا کے ایک معاشہ جو ہے چائے میں ڈال کے یہ بہت اچھی چیزیں ہیں اور موٹیویشنل پارٹ آف دی میں جاتے میں بہت بہتر زندگی گزار سکتا ہم اپنے آپ کو موٹیویشن دے کہ اللہ نے مجھ اچھا بنائے خوبصورت بنائے جیس طرح میں اپنے تعریف کیا اسی طرح اور ریفلکس اولوجی تو آج اس کے کوئی بیماری نہیں ہے جو میں بتا سکتا ہوں ریسرچ میں بتایا گیا کہ موٹی لوگ ذہنی طور پر کمزور ہے لیکن اگر پھل کھایا جائے تو اس کے ذہن بہتر ہو سکتے ہیں سپیرچول پارٹ جب بھی پھل کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے یہ اتنے اچھے نعمت اتنے خوبصورت نعمت پیدا کیے ہیں اور آج ہم نے کیا سکھا ناظرین دیکھیں آج ہم نے سکھا کہ پھلو میں کتنے فائدے ہیں اس کے پھلو سے علاج کھیلے کے فائدے آپ کو گلی سڑی پھل نہیں کھانی چاہے نارنجی اور رنگ کا دمی کیلئے چائے بتایا آپ کو اور تمام پھلو کی نیچر کی خوبصورتی آپ کو بتائے ملتے ہیں کل کے پرگرام میں سٹمک پرابلم پر بات کریں گے سٹمک پرابلم جو میدی کی جو امراض ہے جو گیس ٹربل اور قبض بغیرہ جتنی بھی امراض اللہ حافظ موسیقی